اید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سومو لیرو یقیم و افترو لیرو یقیم روزہ چاند دیکھ کر شہادت لے کر روزہ رکھو اور یوں ہیں چاند دیکھ کر شہادت لے کر عید کرو افتار عید اسلامی چاند کبھی تیس کا ہوتا ہے کبھی انتیس کا اور اس کی ایک زندگی ہے آج تا سینسدانوں نے ایک ایک چیز کا انجر پنجے نکال دیا وہ کہتے فلان دن فلان وقت راول بینی میں چاند پیدا ہو گا پیدا ہے نا ادھر ادھر نہیں ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے اسمان پر اور اتنے گھنٹے گزر جائیں کہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے جب تک اتنے گھنٹے نہ گزر جائیں اسمان پر ہوتا ہے لیکن کوئی مائی کا لال نہ دور بین سے نہ خرد بین سے نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہی نہیں ہے ہمارے علم توقید کے ماہرین ہمارے موکمہ موسمیات والے ایک عرصہ سے اعلان کر رہے ہیں بلکہ میری یورپ افریقہ کے کئی عزرات سے ہوئی جو علم توقید سے دنکھنا دیں کہ جو ہمارے بھی کہتے ہیں فلکیات والوں میں یہی تجربہ ہے کہ اس سال انتیس رمضان کو پاکستان کے نہ پشاور نہ خیور نئے کراچی نئے گلگت نئے لاہور نئے راولپنڈی اور نئے اسلامباد چاند نظر آئے گا اب دیکھو میں جو تنبیہ کرنے لگے ہوں چاند نظر جائے مجھے کوئی اختلاف نہیں آپ کو سبزی منڈی نمات پڑھتے ہیں آپ بوڑوں کو پتا ہے ایک دور گزرا تھا ارد کر عیدیں ہوتی تھی مسجد میں تالہ لگا ہوتا تھا ہم دوسرے دن عید پڑھا کرتے ہیں یہاں پر گوڑا شیف پر اور جو دربار ہیں تو چاند کی شادت شادت وہ ہوتی ہے میں کسی عورت کا بچہ پیدا نہ ہو وہ امیر سے ہو ایک عورت اس کی اکمارداری کر رہی ہے ملاقات کر رہی ہے گھر آتی ہے گھر والوں کو شادت کی ہے کہ میں میں نے مشادہ کیا ہے کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے خد و خال سالہ پر ہوں گے ماموں پر ہوں گے بچہ پیدا نہیں ہویا تو خد و خال دی شادت وہ چند پیدا نہیں ہویا چند شادت جس طرح وہ شادت قابل قبول نہیں اس طرح یہ شادت بھی قابل قبول نہیں میں اس لئے اس بات کو چہرہ ہوں کہ میں نے شو سے میڈیا پر کچھ ایسی اطلاعات پڑی ہیں کہ کچھ لوگوں کو عیضہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن سعودیہ عید کرے ہم بھی اسی دن عید کریں چاہے وہ ان سے دو گھنٹے بعد کرے ہم پہلے کرنا پھر روزہ بھی پہلے رکھ لو کہ افتار ہی پہلے کر لے ہونا ہے آسل کرنا اس کے ساتھ ہونا ہے پھر پورے ٹینک کے ساتھ پیور ہو جاؤ برحل یک کہتے ہیں یک جیئے تھی ہو ایک دن ہو بتاؤ جب تک ریڈیو نہیں تھے ٹیلی فون نہیں تھے اس وقت ایک علاقے کے ایک گاؤں میں عید ایک ہوتی تھی دوسرے گاؤں میں دوسرے عید ہو گئی کوئی جھگڑ نہیں ہوتا تھا اس گاؤں کا لوگوں شاتیں مل گئیں ان کے ایک گڑھ کا لوگوں مل گئیں کیا اور کزریٹ ٹیل فون تو تھا نہیں نا کسی رشتہ نے جا کر خبر دیتی وہ عید کر لے تھے دوسروں کو نہیں ملی اس گاؤں میں چاند نظریں آ کوئی جھگڑ نہیں کوئی لڑائی نہیں آج ان کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے بیان سے جو کہتے ہیں کمیں یک جیتی پیدا کمیشہ یہ ڈر لگتا ہے کہ اس سال وہ انتیس میں چاند نکال لیں گے اگر کہیں بھی نہ ملا روحہ جلال کمیٹی کے اعلان میں نکال لیں گے نظر آئے نہ آئے شہادت دے دیں گے میں اس مسجد کا خادم ہوں نے یار سے اس دن کے لیے انتی کے لیے ایک حقیمانہ بات پر دانا چاہتا ہوں کہ انتیس رمضان کی شام کو اگر چاند کا بربط اعلان ہو جائے اور علماء نے اس کو قبول کر لیا اور روحہ تلال کمیٹی متفق ہے سارے علماء وہ متفق ہیں کہ چاند نظر آ گیا تو مجھے کیا زیادہ میں نہ مانوں اگر وہ متفق نہیں اور چاند کا اعلان گھنٹے بعد ہوتا ہے تو سن لب دال چے کالا کالا کہ نہیں جلدی ترابیاں چھوڑیو نئی وطر چھوڑیو علماء کرام کے فیصلے کا انتظار کا جلد بازی سے اتقاف سے بھی نہ اٹھنا جو متقف بیٹھے ہیں اگر انتیس کو دیر تک دیر تک اعلان ہو تو جلدی اتقاف سے نہ اٹھنا دیکھ لیکھ علماء کرام کیا فیصلہ کرتی ہیں کراچی سے لے کر پشابر تک اس میں دوبندی میں ہیں علماء سنت میں ہیں اور علماء میں ہیں جو عام ہیں وہ روح طرح کمیٹی میں نہیں لیکن ہر مقت میں فکر عالم ہیں وہ مل کر اگر اس شہادت کو جھوٹا کرا رہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوئے نہیں تو ہم شہادت دے رہے ہیں وہ آیا نہیں شہادت کیسے تمہارے کہیں تو گویا سمجھو کام خراب ہے جلتی عید بنانے کی کوشش نہ کرنا تو گویا سمجھو کام خراب ہے